ویلکم ویورز ویلکم ٹو دا ریسرچ پیڈیا چینل آج ہم بات کریں گے کہ سیکنڈری ڈیٹا سیٹ بنایا کیسے جاتا ہے اس کے مختلف فارمٹس کیا ہیں سپیشلی وہ لوگ جو پہلی بار ریسرچ کنڈکٹ کر رہے ہوں سپیشلی جو پندر گریجویٹ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں بی ایس لیول کے یا ایم ایس لیول پہ یا ایم فی لیول پہ اگر آپ پہلی بار ریسرچ کنڈکٹ کر رہے ہیں آپ نے پہلے کبھی ڈیٹا سیٹ نہیں بنایا تو سب سب آتی ہے کہ ڈیٹا سیٹ بنایا کیسے جائے کس فارمٹ میں بنایا جائے اگر ایکسل پہ بنانا ہے تو کیسے بنایا جائے پرائیمری کا ڈیٹا سیٹ جو ہے اس کے حوالے سے تو ویڈیوز موجود ہیں لیکن سکنڈری ڈیٹا سیٹ کے حوالے سے ریئرلی ہی شاید کوئی ویڈیو یوٹیوب پہ اویلبل ہو تو آج میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا آپ کے ایک سکنڈری ڈیٹا سیٹ جو ہے وہ کس طرح سے بنایا جاتا ہے کتنے قسم کس کے حوالے ہوتے ہیں اور کون کون سا طریقہ ہے آپ ویڈیوز کمپیوٹ کیسے کرتے ہو سکنڈری ڈیٹا سیٹ میں اگر آپ فائنینشل ڈیٹا سیٹ جو ہے وہ بنا رہے ہیں تو آپ ویڈیوز کمپیوٹ کیسے کرتے ہو ڈیٹا کو ارینج کیسے کرتے ہو تو یہ جو پوری سیریز ہے یہ چار ویڈیو ٹھیک ہے پہلی جو ویڈیو ہوگی اس میں ایک کٹیگری ڈیٹا سیٹ کی ڈسکس ہوگی سیکنڈ میں دوسری کٹیگری تھرڈ میں تیسری کٹیگری اور فورت میں آپ کو سورسز بتائے جائیں گے جہاں سے آپ فرم سپیسیفک یا انڈسٹری اور کنٹیوز جو ہے وہ ایزلی گیٹ کر سکتے ہیں میں اپنے ویور سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی اگر آپ پہلی بار اس پیج پر آئے ہیں اور آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کائنڈلی سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کے بعد جو ہے اپنا کمنٹ بھی ضرور دیجئے گا ویڈیو کے حوالے سے اگر ویڈیو پسند آئے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ لائک کے بٹن کو بھی کلک کیجئے گا if you like the ویڈیو تو آج جو پہلی ویڈیو ہے اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارے کونٹینٹس کیا ہیں ڈیٹا سیٹ ہوتا کیا ہے اس کی میننگ یا دیفنیشن ٹائپس آف ڈیٹا سیٹ کتنے ہیں سکینڈری ریسرچ اگر آپ کنڈکٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کتنے فارمٹ میں رہ کر ڈیٹا ایکسل کے اوپر بنا سکتے ہیں اس کے بعد کروس سیکشنل اس کی پہلی کٹیگری ہے وہ کیا ہوتا ہے اور اس کی شیپ کیا ہے کیسے آپ اس کو بناتے ہیں اس پہ مقاعدہ ایک کمپلیٹ ویڈیو ہے آج کی اس کے بعد جو اگلی ویڈیو آپ دیکھیں گے وہ ٹائم سیریز ڈیٹا سیٹ اس کی دیفنیشن میننگ اس کی شیپ اور وہ بنتا ہے کیسے ایکسل کے اوپر اس کے حوالے سے ہوگی پھر پینل ڈیٹا سیٹ جو کہ تھرڈ موس ایمپورٹنٹ کٹیگری ہے سیکنڈری ڈیٹا ریسرچ کے اندر پینل ڈیٹا سیٹ ہوتا کیا ہے اس کی شیپ کس طرح کی ہوتی ہے اگر آپ ایکسل کی شیٹ پہ بنا رہے ہیں اور اس کا ایک آپ کو لائف پرفارما بھی دکھایا جائے گا ایکسل کی مدد سے اس کے بعد پولڈ ڈیٹا سیٹ جو کہ اس کی فورٹھ کٹیگری بنتی ہے سیکنڈری ڈیٹا سیٹ کے اندر تو پولڈ ڈیٹا سیٹ کیسے بنتا ہے اس کی شیپ کیا ہوتی ہے اس کے بعد جو فرم سپیسیفک آپ کا ڈیٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے کون کون سے سورسز آپ کیوز کر سکتے ہیں ویدن پاکستان ٹھیک ہے اور اگر آپ انڈسٹری سپیسیفک یا کنٹری سپیسیفک میکرو ویریابلز کا ڈیٹا لینا جہا رہے ہیں تو اس کے لئے کون کون سے امپورٹنٹ سورسز موجود ہیں تو آتے ہیں اس ویڈیو کے پہلے حصے کی طرف میں پھر سے کہوں گا اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کینڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کے بٹن پہ بھی کلک کریں بیل کے آئیکن پہ بھی کلک کریں کمپلیشن کے بعد اپنے کمنٹ بھی تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ آپ کو کونسپٹ کی سمجھ آئی گئے یہ ڈیٹا سیٹ ہوتا کیا ہے ڈیٹا سیٹ بیسیکلی ریلیٹیڈ سیٹ اف انفرمیشن کی آپ جب کچھ سورس اور لائک ایسان کو ارینج کر دیتے ہو کولیکشن کولیکٹیبلی ارینج اسیٹ کہلاتا ہے سو ار کولیکشن اف ریلیٹیڈ سیٹ اف انفرمیشن اٹھ 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 بٹ تک vam کن بی مناپلیٹیڈ از ایونی ایونید بہیا کمپیوٹر آپ کمپیوٹر کمپیوٹر کر سکتے ہو چینجز بغیرہ اس کو اس شیپ میں لا سکتے ہو جس understand کرتا ہو a data set also called data set is a collection of raw statistics and information generated by a research study ایک research study کرنا چاہ رہی ہے ٹھیک ہے اس کے حوالے سے جو sort of information آپ اس کی collection کو بھی data data set produced by government agencies اور non-profit organization can usually be downloaded free of charge ہر country کی اپنی ایک governmental organization ہے جیسے کہ ہمارے ہاں State Bank of Pakistan ہے اس کے علاوہ جو individual industries ہیں individual banks ہیں individual organizations ہیں وہ بھی اپنی website پر اپنا بہت سارا data جو ہے وہ downloadable format میں جو ہے وہ موجود رکھتے ہیں آپ easily جا کر download کر سکتے ہیں تو یہ آج میں دکھاؤں گا بھی کہ یہ کس طرح سے access کیا جاتا ہے however data set developed by non-profit companies may be available for a fee foreign countries میں بہت ساری جو ہیں وہ basically databases ہیں جن کی membership purchase چیز کرنے پڑتی ہے basically بڑی جو organizations ہیں بڑی universities ہیں out of the country انہیں ان databases کی accesses limited level تک جو ہے وہ free موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن جو industries ہیں جو applied researcher ہیں انہوں نے اگر اس data کو access کرنا ہو یا ہم نے اس data کو access کرنا ہو تو we have to pay a large amount of fee تو basically کیا کرنا ہوتا ہے جی آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی study کی requirement کیا ہے آپ کس طرح کا data جو ہے وہ collect کرنا چاہا رہے ہیں کس طرح کا data لینا چاہا رہے ہیں اور مل سکتا ہے تو it is more than enough آپ کو paid databases کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ کچھ ایسے variables select کر لیتے ہیں جو جن کا data جو ہے وہ freely available نہیں ہے then you have to purchase that data set تو آتے ہیں جی formats کی طرف secondary data research میں data set کے کتنے formats بان سکتے ہیں پہلا format ہوتا ہے جس کو cross sectional format کہتے ہیں ٹھیک ہے ان پہ one by one میں discussion کروں گا اور one by one ایک format کے اوپر ایک ایک ویڈیو بھی بنے گی ٹھیک ہے تو پہلی جو ہماری ویڈیو ہے اس کے اندر ہم نیک cross sectional کے اوپر discussion کرنی ہے اس data third category ہے جس کو ہم panel data کہتے ہیں اور fourth category ہے جس کو pooled data کہتے ہیں یہ basically آپ ان کو data کے formats کہہ سکتے ہیں secondary research کے اندر کہ جب آپ secondary data research ہے وہ اگر آپ conduct کرنا چاہا رہے ہیں تو آپ کون سا format وہ data کا استعمال کر سکتے ہیں it depends on the requirement of the study اگر آپ ایک particular industry کے موجود particular industry میں موجود companies کو اداروں کو فوکس کرنا چاہا رہے ہیں یا individuals کے اوپر study کرنا چاہا رہے ہیں then you need to do cross sectional research اگر آپ time کے حوالے سے study conduct کرنا چاہا رہے ہیں ایک particular person پہ ایک پٹکلر ادارے پہ پٹکلر country پہ then you need to set your data set as a time series ٹھیک ہے اسی طرح panel جو ہے یہ combination ہوتا ہے cross sectional اور time series کا اور اسی طرح pool جو ہے اس میں آپ time اور cross sectional dimension ہٹا دو یعنی panel کے اندر time series اور cross sectional جو identification ہے وہ ہٹا دو اور آپ کے data میں صرف آپ کو variables کا data نظر آ رہا ہو تو اس کو pooled format کہتے ہیں اب one by one ان کے اوپر discussion کرتے ہیں کہ یہ کیا ہیں اور ان کے formats کس طرح سے design کیا جاتے ہیں سب سے پہلے ہے cross sectional data cross section کہا جاتا ہے کسی ادارے کسی individual کو اگر آپ ایک single point in time کے حوالے سے مختلف subjects مختلف industries مختلف countries مختلف individuals مختلف اداروں کو مختلف banks کو مختلف organizations کو study کرنا چاہا رہے ہیں تب ہم cross sectional data کا format design کرتے ہیں یعنی یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جن اداروں کو جن individuals کو جن banks کو یا جن countries کو آپ study کرنا چاہا رہے ہو ان کی تعدار کافی زیادہ ہوگی اور point of time ایک ہوگا سب کا for example میں banking industry of Pakistan پہ study conduct کرنا چاہا رہا ہوں اگر میں اس کو google پر search کرتا ہوں تو میرے سامنے کوئی 27 28 کے قریب banks آ جائیں گے یا شاید اس سے بھی زیادہ پاکستانی اب میں study conduct کرنا چاہا رہا ہوں دو ہزار اکیس کی کہ دو ہزار اکیس میں banking industry of Pakistan جو ہے اس نے کیسا grow کیا ہے تو میں اس انڈسٹری میں موجود جو 25 26 یا 30 banks موجود ہوں گے ان کا صرف 2021 کا ڈیٹا لوں گا یعنی یہاں پہ point in time one ہوگا single ہوگا جبکہ number of observation number of banks number of individual ایک سے زیادہ ہوں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں cross sectional data set is a collection of observation for multiple subjects ایک سے زیادہ subjects ہوں گے entities ہو سکتی ہیں different individuals ہو سکتے ہیں groups ہو سکتے ہیں countries ہو سکتے ہیں جبکہ point in time کیا ہوگا وہ single ہوگا unit of observation میں آپ individual ہے organizations ہیں countries ہیں یعنی جن کو آپ study کرنا چاہا رہے ہیں ان کی تدارک سے زیادہ ہوگی اور point in time آپ single ہوگا in cross sectional studies there is no natural ordering of these observation جن unit of observation کا آپ data collect کرنا چاہا رہے ہیں چاہے وہ individual ہیں چاہے وہ organizations ہیں چاہے وہ countries ہیں ان کے لئے کسی particular order کو follow کرنا ضروری نہیں ہے you don't need to order them or rank them نہ تو آپ رنکنگ کرنی پڑے گی نہ کسی قسم کا order کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ اس کی خاصیت ہے دوسری خاصیت اگر ہم example میں understand کریں تو example میں بتاتا ہے the closing price of group of 50 stocks at a given moment in time ایک particular point in time میں 50 stocks کا آپ group لے لیتے ہو 50 مختلف stocks 50 مختلف shares کا ٹھیک ہے ایک particular point in time میں ان کی closing price کو لے لیتے ہو an inventory of a given product in stock at a specific store ایک specific stock میں inventory کا level پڑھا ہے and a list of grades obtained by a class of student on a given exam اور ایک exam میں مختلف students نے کتنا grade لی ہے جیسے کہ for example آپ ایک subject جو ہے اس کا exam clear کرتے ہیں آپ کی class میں 40 students ہیں تو ان 40 students کا اس particular subject میں کیا کیا grade آیا ہے اس کو بھی ہم cross sectional جو ہے data کہیں گے اس کی shape کچھ اس طرح کی ہوتی ہے اگر آپ Excel کی sheet ڈیزائن کرنے کی طرف جا رہے ہیں تو remember this thing کہ آپ نے سب سے پہلا جو column بنانا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ for example کسی ادارے کو study کرنا چاہ رہے ہیں آپ ادارے کا نام لکھیں اس کے بعد ڈیز ڈال دیں ٹھیک ہے کیونکہ ادارے ایک سے زیادہ ہوں گے جب کہ point in time سب کا single ہوگا اگر آپ 2003 کا data لے رہے ہیں تو تمام ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو individual سے نظر آجیں گے یعنی ادارے نظر آجیں گے اس کے بعد آپ کے variables ہیں جن کو آپ study کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ basically format ہے اگر اسی کی مدد سے میں آپ لوگوں کو Excel کی sheet کے اندر یہ چیز بنانا سکھا ہوں تو wait کیجئے گا یہ Excel sheet open ہوتی ہے then I will show you کہ cross sectional جو data ہوتا ہے اس کی shape کی دکھائی دیتی ہے تو یہ آپ کے سامنے Excel sheet open ہو گئی یہ name of banks آپ کو نظر آرہے ہیں 5 مختلف banks کا data collect کیا گیا اس میں آپ کو variables نظر آرہے ہیں ROA ROE ہے Tobins Q ہے اس کے بعد کچھ independent variable ہے کچھ control variable ہے ٹھیک ہے تو یہ basically cross sectional ہے اس کے ساتھ آپ ID number یہاں پہ for example اگر آپ ڈالنا چاہ رہے ہیں کیونکہ cross sections میں ہم نے identification ضرور دینی ہوتی ہے آپ اس کو firm ID کہہ لیں ٹھیک ہے for example National Bank کو میں 1 code دے دیتا ہوں ابھی Bank کو 2 MCP کو 3 UPL کو 4 اور Allied Bank کو 5 code دے دیتا ہوں اس کے بعد یاد رکھے گا جب بھی آپ Excel کی sheet design کریں for the preparation of your data set سب سے پہلے dependent variable کو رکھیں انہیں تھوڑا سا highlight کر لیں dependent variable کا جو data ہے وہ آپ کا ادھاروں کے لحاظ سے یا جس بھی ادھارے کی یا پرسن کی آپ study کرنا چاہا رہے ہیں ان کے لحاظ سے آپ اپنے variables کو compute کر لیں ابھی میں یہ بتاؤں گا کہ یہ variable compute کیسے ہوتے ہیں ابھی تو آپ یہ understand کر لیں کہ ہے اس کے بعد ترتیب کے تحت independent variable ہیں پھر آپ کے control variable ہیں control variable basically وہ variable ہوتے ہیں جنہیں ہم r square increase کرنے کے لیے اور model کو تھوڑا سا improve کرنے کے لیے study میں شامل کرتے ہیں actual impact independent variable کا ہی دیکھا جاتا ہے dependent کے اوپر ترتیب کیا ہے جی پہلے اداروں کے نام پھر ان کو کچھ id نمبر دے دیں اس کے بعد dependent variable اگر ایک ہے تو ایک ہی آئے گا اس کے بعد independent آ جائیں گے اگر ایک سے زیادہ آپ کے dependent ہیں آپ کے model ایک سے زیادہ ہیں تو پھر آپ کے dependent پہلے ترتیب میں آ جائیں گے اس کے بعد independent ترتیب میں پھر آپ کے کنٹرول ویریابل اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ویریابل کمپیوٹ کیسے ہوتے ہیں اب فرض کریں کہ میں نیشنل بینک فور اگزمپل ان بینک کی اگزمپل لے لیتا ہوں میں یہاں پر جا کر آپ کو ویریابل کمپیوٹ کرنا سکھاتا ہوں کے ویریابل کمپیوٹ کیسے ہوئے تو سب سے پہلے کروس سیکشنل جب آپ ڈیٹا سیٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو پہلے اداروں کے نام پھر ان کی آئی ٹیز وان چو تھری فور فائف ٹھیک ہے جی اس کے بعد پہلا آپ کا ڈیپینڈنٹ ویریابل اب یہ جو سٹڈی ہے اس کا پہلا ڈیپینڈنٹ ویریابل رو اے ہے اب رو اے کیلکولیٹ کیسے ہوتا ہے اگر ہم اس کے بیس پیپر میں جائیں گے یا کسی پیپر وغیرہ میں چیک کریں گے تو وہاں پر رو اے کا فارمولا لکھا ہوگا جیسے مجھے جو پانی آر ہے نیٹ نیٹ پروفٹ آفٹر ٹیکس ڈیوائیڈ 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 یعنی مجھے دو چیزیں چاہیئے آر اے کو کلکولیٹ کرنے کے لیے مجھے چاہیئے نیٹ پروفٹ آفٹر ٹیکس اور اس کو میں ڈیوائیڈ گا میں فور اگزمپل یہاں پر ایک کولم بنا لوں گا نیٹ پروفٹ آفٹر ٹیکس کا اور یہاں پر ایک کولم بنا لوں گا ٹوٹل ایسٹ کا اب میں کیا کروں گا کہ نیشنل بنک کا جو نیٹ پروفٹ آفٹر ٹیکس ہے وہ مجھے اگر بیلنس ٹیٹ اویلبل ہے ٹھیک ہے انکم سٹیٹمنٹ اویلبل ہے وہاں سے بھی میں ایک سٹریک کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اگر میں ایک سٹریک کر چکا ہوں تو یہاں پر دیکھئے گا پروفٹ بیفور ٹیکس ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس ٹیکس اویلبل ہے تو اسے آپ مائنس کر اس کے بعد ہمیں ٹوٹل ایسٹ چاہیے کہ ٹوٹل ایسٹ ہمارے کتنے ہیں تو ہم اگر ڈیٹا میں جا کر چیک کر رہے تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل ایسٹ ایسٹ ہے یہ جناب یہاں پہ جا کے ہم انٹر کر لیں گے ٹھیک ہے اب مجھے فارمولے کے حساب سے نیٹ پروفٹ آفٹر ٹیکس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے ٹوٹل ایسٹ سے ایکسل میں یاد رکھے گا کہ جب بھی کوئی فارمولا لگانا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ایکول کا سائن ڈالنا ہوتا ہے جہاں پر جا کر آپ فارمولا لگانا چاہرے ہیں لائک میں روی نکالنا ہے تو ان دونوں کی بیس پہ نکلے گا تو میں کیا کروں گا جہاں پہ میں روی کو کمپیوٹ کرنا چاہا رہا ہوں وہاں پہ ایکول کا سائن ڈال لوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد روی کا فارمولا ہے نیٹ پروفٹ آفٹر ٹیکس روائیڈ بائی ٹوٹل کہ ڈی کا ڈی کا کولم اور سیکنڈ رو ٹھیک ہے تو اس نے خود با خود اس کو پک کر لیا اب نیٹ پروفٹ آفٹر ٹیکس ریپریزنٹ بائی ڈی ٹو اس کو آپ سلیش کا سائن اگر آپ کی بورٹ پہ موجود ہے اس کو پریس کریں تو میں نے اس کو اس سے ڈی روے کمپیوٹ ہو گیا ٹھیک ہے اسی طرح نیکس وریابل کمپیوٹ کرنے تو یہاں پر آپ انسرٹ کم بٹن دبائیں اور نیکس وریابل کے لیے جگہ بنا لیں نیکس وریابل فار اگزمپل ر او ای ہے ٹھیک ہے ر او ای اس کے لیے یہاں پر جائیں گے ر او ای ROE is equal to return on equity divided by total asset یہ for example base paper میں آپ کو اس طرح کا کوئی فارمولا given ہے ٹھیک ہے اس کی مدد سے آپ کمپیوٹ کرنا چاہا رہے ہیں تو simply ہم کیا کریں گے کہ ہمارے پاس total asset given ہے ہمارے پاس ROE given نہیں ہے تو یہاں پر insert کا button دبائیں گے اور یہاں پر ہم لنکھ دیں گے ROE اور ادھر آ کر ہم ROE سے relevant data check کر لیتے ہیں ROE کا data sorry this is equity equity کا data ہمیں چاہیئے یہاں سے اس کو copy کیا اس کو ہم کہہ دیتے ہیں equity کیونکہ ROE تو ہم compute کر رہے ہیں تو this is basically equity تو ادھر equity کا data place کریں گے یہاں سے دوبارہ copy کر لیتے ہیں ادھر آگر اس کا data place کیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ formula لگا دیں گے ہم تو ROE جو ہے اس میں ہم equity کو total asset سے divide کر تے ہیں تو equity کو click کیا slash کا button دبایا اور total asset کا button دبایا تو یہ اس طرح سے compute ہوگی یہ اچھی اب سوال یہ پیتا ہوتا ہے کہ یہ جو data ہے یہ کہاں سے آتا ہے تو اس کے لیے آپ کو balance sheet اور income statement میں جانا پڑتا ہے basically جو آپ کے variable ہوتے ہیں وہ میر کن کن component سے ہو رہے ہیں اس کے لیے ہمیں income statement اور balance sheet کو دیکھنا پڑتا ہے تو آپ one by one جو ہے وہ آپ یہاں پہ enter کرتے جائیں next آپ کو جو variable نظر آئے گا وہ top and cube کے نام سے ہے ٹھیک ہے تو top and cube اس کا جو فارمولہ ہوتا ہے اگر ہم فارمولہ چیک کریں تو یہ basically debt plus equity divided by total asset ہوتا ہے یعنی آپ کے پاس raw data میں debt ہونا چاہیے equity ہونا چاہیے اور total asset ہونا چاہیے تو ہمارے پاس total asset ہے ہمیں total equity بھی ہے ہمیں just debt چاہیے تو ہم یہاں پر debt کا column جو ہے وہ insert کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو فارمولہ ہے جی اگر دو چیزوں کو پلس کر کے آپ کوئی چیز نکال نا چاہ رہے ہو تو یاد رکھو کہ جو excel ہے وہ bracket کا sign بڑا specifically use کرتا ہے یعنی debt plus equity divided by total assets ٹھیک ہے یہ اس کا basic formula بان رہا ہے تو ہم top and q کو کیسے نکال یں گے ہم bracket اس کو دیں گے ہم نے جن دو چیزوں کو پلاس کرنا پہلے انہیں click کریں گے for example equity ہے اس میں ہم نے debt کو پلاس کیا یہ ہے debt ٹھیک ہے جی اس کے بعد اگر آپ فارمولے کو دیکھیں تو آپ کا cursor وہاں پہ blink کر رہے bracket کو close کریں اب slash کا button دبائیں اور total asset سے divide کر دیں تو یہ آپ کے سامنے tobins کیوں آ گیا اب just اس کو drag کریں گے تو یہ باقی تمام values compute کر لے گا اس طرح آگے پہلا independent variable آپ کا کیا ہے وہ آپ check کر لیں for example اس کا remuneration کے نام سے ہے ٹھیک ہے remuneration جو ہوتی ہے وہ یہاں پر آپ کو remuneration کے حوالے سے director remuneration کا data دیا تو اس کا طریقہ کار اس کا فارمولا جو کے base paper میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ remuneration آپ نکالتے ہو natural log لے کر remuneration کا ٹھیک ہے بعض فارمولوں میں natural log کا word لکھا ہوتا ہے تو natural log جب ہم نے لگا نہیں ہوتی ہے تو ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کے اوپر natural log آنا ہے اس کا data پہلے آپ کے پاس available raw data ٹھیک ہے اس کو for example ہم insert کر لیا یہ آگیا اب یہاں پہ ہم اس variable کو compute کرنا چاہا رہے ہیں تو اس variable کو compute کرنے بیس پہ آئے ہیں تو میں اس ٹھیک سٹوڈنٹس کا نام لکھوں گا پھر ان کو numbering دے دوں گا اس کے بعد CGPA یہاں پہ mention کر دوں گا ٹھیک ہے کہ اس کی سٹوڈنٹ نے کیا کیا data حسل کیا تو وہ بھی cross sectional ہوتا ہے تو cross sectional کا لبے لباب یہ ہے کہ جب آپ data جو ہے وہ particular person particular organization particular country ٹھیک ہے یا particular group کا data جو ہے وہ آپ اس کا data set بنانا چاہا رہے ہیں اور single point in time کا data set بنانا چاہا رہے ہیں یعنی number of years change نہیں ہوں گے number of years یا time point in time وہ سیم رہے گا ٹھیک ہے اور ترتیب کیا ہے پہلے dependent variable آئیں گے اس کے بعد independent variable آئیں گے پھر آپ کے جو ہیں وہ control variable آئیں گے اور چیز کو highlight کرنے کے لئے آپ کے پاس یہاں پہ موجود ہوتا ہے آپ coloring کر سکتے ہو یہ پہچان کرنے کے لئے یہ میرے independent variable ہیں یہ independent ہے تو یہاں پہ ہر چیز compute ہوئی ہے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ ایک cross sectional data set بنتا کیسے ہے یہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا اس کے بعد جو اگلی ویڈیو ہے time series data set کے حوالے سے وہ ہوگی ٹھیک ہے مزید ویڈیو اس کے لئے چینل کو like بھی کریں subscribe بھی کریں بیل کے icon پہ کلک بھی کریں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ بھی کیجئے گا بہت شکریہ